کل ہم نے اپنے لیکچے نمبر فور میں دو پیراغراف کیے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پینڈنگ کر دیا تھا تو آج ہم وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا ساپوں میں بیچے سے بتا دوں کہ نبوت کے تیرون سال کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی تو ان کے پاس انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ بہنی پر چھوڑ دیا تھا مکہ میں اور مدینہ آگئے تھے اور مدینہ میں میٹھے پانی کا کواں تھا اس کا مالک یہودی تھا اور اس کو رومہ کا کواں گہتے تھے لیکن اس کا مالک جو تھا وہ کبھی بھی مسلمانوں کو پینے نہیں دیتا تھا اور وہ پیسے لیتا تھا اچھا جی آگے کیا ہوا تھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص اس کواں کو ہرید دے گا اور عوام کے لیے وقف کر دے گا تو اس کو اللہ کے ہاں بہترین بدلا دیا جائے گا یہاں تک تھے نا ہم چلیں اب آگے چلتے ہیں یہ سنتے ہی حضرت عثمان نے گنی اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کواں کو ہریدنے کے لیے بات چیت کی یہودی اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا آخر پری کوشش کے بعد یہودی کواں کا آدھا حق فروف کرنے پر رضا مند ہو گیا رضا مند ہو گیا راضی ہو گیا آدھا حق سے مراد ہے یعنی کہ آدھے کواں کا پانی وہ بھی یہ کہ یعنی پانی ایک روز مسلمانوں کا ہوگا اور دوسرے دن ہو یہودی کا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے بارہ ہزار درہم میں یعنی یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی بیٹا تو اس کواں کو ہرید لیا اس شرط پہ کہ کواں کے پانی پر ایک روز حضر عثمانے گنی کا حق ہوگا دوسرے روز کواں یہودی کے لیے محسوس رہے گا یعنی دوسرے دن مسلمان اس میں سے پانی نہیں نکال سکتے جس روز حضر عثمانے گنی کی باری ہوتی مدینہ کے چاروں طرف سے جانب کا مطلب ہوتا ہے طرف سے لوگ امنڈ آتے امنڈ آتے چلے آتے یعنی بہت زیادہ لوگ آتے اور ہر شخص اتنا پانی نکال لیتا جو اس کی دو دن کی ضرورت کیلئے کافی ہوتا اب دو دن کیوں کافی ہوتا کیونکہ پہلے دن تو ایک ہی دن تھا مسلمانوں کے لیے اس لیے ان کی کوشش ہوتی کہ ہم دو دن کا بھرکے لے جائیں اور اگلے روز جب کوئی ان کے پانی پر یہودی کا حق ہوتا تو کوئی بھی شخص اس کے پانی ہریدنے نہ آتا دیکھیں کیسی بات ہے یہودی نے دیکھا کہ یہ جب لوگوں نے حضر عثمان کی باری کے روز دو دن کا بانے لے کر جانا شروع کر دی اپنا معمول بنا لیے تو اس کو اس سودے میں خسارہ نظر آیا اس کا مطلب ہے انڈرلائن کریں اس کو یعنی نقصان اس کو یہ بات گوارہ نہ تھی انڈرلائن کیجئے منظور نہ تھی کہ وہ مالی نقصان اٹھائے اس لیے اس نے سوچا کہ اب کوئی کی عادی ملکیت بھی اپنے پاس رکھنی نقصان کا باعث ہے یعنی کہ جو اس کے پاس آدھا وہاں تھا اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نقصان پر نقصان ہو رہا ہے میرے پاس پیسے ہی کٹھے نہیں ہو رہے لوگ تو حضر عثمان نے گنی کے پاس باری والے دن آتے ہیں تو یہودی نے یہ باقی کا نصف ہواں بھی مزید آٹھ ہزار درہم لے کر حضر عثمان نے گنی کے ہاتھ فروت کر دی یعنی پہلے بارہ ہزار دیے پھر آٹھ مزید دیے تو کتنے ہوگے بیس ہزار درہم اسی طرح بیس ہزار درہم ادا کرنے کے بعد یہ کواں حضر عثمان نے گنی کی ملکیت بن گیا اور اس کا نام بیرے عثمان رکھا گیا یعنی پہلے بیرے رومہ تھا رومہ کا کواں اور پھر اس کے بعد رکھا گیا نام بیرے عثمان یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کواں اور عام مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا یوں حضر عثمان نے اپنے ذاتی نفع کے بدلے لوگوں کی بلائی اور دنیاوی فائدے کے لئے آہرت کو پسند کر لیا یہ کواں آج بھی موجود ہے مکہ میں اور صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہے صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جو کہ رہتی دنیا تک موجود رہے گا جب تک لوگ اس کواں کا پانی پیتے رہیں گے اور یہ کواں آج بھی موجود ہے بیٹا وہاں پہ مدینہ میں اور اس کا سواب انشاءاللہ قیامت تک آپ کے پاس آپ مل رہے گا کس کے پاس یعنی حضر عثمان بنی کے پاس اچھا تو یہ بیٹا سوال جواب ہے آپ کے صفحہ نمبر تھرٹین پہ کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتے ہیں اور جواب اس کا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں میرے رومہ کا کیا مطلب ہے میرے رومہ کا مطلب ہے رومہ کا قواں اور یہودی نے حضر عثمان کو پورا قواں کیوں فروخت کیا کیونکہ یہودی کی باری کے والے دن تو کوئی بھی یہودی سے پانی کوئے کا پانی لینے نہیں آتا تھا ٹھیک ہے نا یہی اس کا انصر ہوگا اچھا جی پھر اگلا کوئیشن ہے کہ حضر عثمان نے یہودی سے قواں کتنے کا حریدہ حضر عثمان نے یہودی سے قواں بیس ہزار درہم میں حریدہ اتنا ہی تھا نا اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقی حدمت کرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا تو آج کا آپ کا لیسن اتنا تھا آپ نے اس کے الفاظ مائن نہیں الفاظ جملے اور یہ جو سوال جواب ہے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے امید آپ کو بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی اور بہت مزید کی یہ حدمت حلق پلی سٹوری تھی ٹھیک ہے بیٹا اوکے جی اللہ حافظ